ناظرین ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے جہالت ہے کم علمی ہے یا دین سے دوری کہ ہم اپنے مسائل اپنے ہی گھروں میں حل کرنے کی بجائے جالی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں پھر یہ انسان کے روب میں بیٹھے ہوئے درندے نہ صرف ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں رکم کرتے ہیں کہ اس شخص کا گھر تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزتیں بھی تار تار کر دیتے ہیں آج کی کہانی ہے ایسے جالی پیروں کے خلاف جنہوں نے ہستے بستے نہ صرف گھر اجارے بلکہ ان کی عزتیں بھی لوٹ لی آج کی گریفت ہونے جا رہی ہے ایسے ہی جالی پیروں پر میں ہوں حافظ شاہد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریفت پاکستان میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جس میں لوگ لوٹ خسوٹ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب لوگ دنیا داری کی آڑ میں لوگوں سے دھوکہ دہی اور فراڈ کرتے ہیں جبکہ ہمارے معاشرے میں انسانوں کے روپ میں چھپے بیڑیے لوگوں کی جہالت لالچ کا فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا اخبارات کے ذریعے ایسے ایسے اشتہارات جاری کرتے ہیں جس کو پڑھ کر سن کر لوگ بھنستے جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مذہب کا لبادہ اوڑ کر لوگوں سے مال و دولت اور عزتیں تار تار کرنے والے ظالم لٹیرے جالی پیروں کی جن کا زیادہ تر شکار بنتی ہیں ہماری خواتین جو خامد ساس سسر ننن اور دوسرے عزیزوں اقارب کو کابو کرنے نیچہ دکھانے یا کاروبار یا نوکری چھیننے کے لیے اس طرح کے اشتہارات سے متاثر ہو کر جالی پیروں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں جو لوٹنے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ سیورات پیسے گھر کا قیمتی سامان برتن تک بکوا دینے کے باوجود بھی باز نہیں آتے اور یہ سلسلہ ان جالی پیروں کا شکار خواتین کے کبھی گھر تباہ کر دیتا ہے کبھی عزتیں خراب تو کبھی جان تک بھی لے لیتے ہیں ایسی ہی ایک خاتون رزیہ نے گریفٹ ٹیم کو فون پر اطلاع دی گجرہ والا کے علاقہ جنڈیالا کا ایک جالی پیر اس سے دم کروانے کی آڑ میں بائیس لاکھ سے زیادہ رکم لوٹ چکا ہے جب اس نے رکم واپسی کا تقاضی کیا تو رکم دینے کی بجائے میرے گھر میں گھس کر گن پوائنٹ پر زیادتی بھی کٹ ڈالی اس ٹیلی فون کو سنتے ہی ہم تو سکتے میں آگے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کسی کی کیسے جرت ہوئی کہ سوشل میڈیا اور ترقی کے اس دور میں جبکہ ہر کسی کو یہ اگاہی حاصل ہے کہ جالی پیر کیا کر رہے ہیں اس کے باوجود ایک خاتون اس درندے کے جال میں جا فسی جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ذاتی طور پر اس خاتون کے گھر جا کر اس کی رودات سنیں گے اور پولیس کے ذریعے اس ظالم کی گریفت کریں گے ناظرین اس گھر میں جہاں پر ہم موجود ہیں جہاں پر ایک جالی پیر نے اس گھر کے ساتھ ایسا ظلم ڈھایا ہے کہ ایک گھر نہ صرف مالی طور پر لٹا ہے بلکہ یہ گھر بھی کئی ٹکروں میں تقسیم ہو چکا ہے اس گھر کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی اجازت سے سب سے پہلے جو خاتون خانہ ہیں جن سے مال لٹا گیا جالی پیر نے ہم چاہتے ہیں ان سے پہلے بات کر لیں آپ اجازت دے دیں ہم ان سے بات کریں جب وہ گھر میں آیا تو کیا اس نے ایسا کیا پیسے دینے آیا پیسے دینے دبانے آیا اسی نا کے باجی نیچے یا پیسے لیلو آپ نے تو میں تھلے ہیں یہ تھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بہتھے ہیں بہتھے ہیں بہتھے ہیں بہتھے ہیں جو اپنے کار سکھی گلی لاپ جے نا تو اپنے مہین دے تیبہ چھ رہے ہیں کتے نہ جانو کچھ جو اللہ کرے گا وہ اس ٹھیک کرتا ہے اپنے کار چاہتے ہیں مسئلہ حل ہونے چاہیے دیں کوئی نیچے کرتا ہے گا کوئی پیر سیر کوئی نیچے ہے گا انہیں در اندیاں کھڑ کوئی نا کوئی تویٹان تاں گیاں دا کوئی اثر نہیں ہے گا ہمارے ساتھ اس گھر کے مالک زاہر صاحب موجود ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح جالی پیر نے اس گھر کو لوٹا پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے زاہر صاحب وہ جڑے پیسے میرے ایسا نے دنیدے نے جالی پیر نے لیا گیا تو میرے اس ٹھائم میں یہ حلاغنے کا پہن پرا ہوں تو گیا کار بار بھی میرا گیا میں کسے نمو نہیں بھا سکتا میری جڑی جمع پونجی ساری سیو میری خدا رہا مدد کیتی جائے میرے پیسے واپس دعائے جانے عزت تو میری گئی یہ دو بھائی آپس میں کٹھے رہتے تھے لیکن اس چالی پیر درندے کی وجہ سے کئی نقصانات ہوئے پہلا نقصان یہ ہوا کہ اس گھر کا سارا مال اس غریب آدمی نے جب محنت کر کے کٹھا کیا تھا وہ لوٹ لیا گیا اس کے بعد اس گھر کے دو ٹکرے ہو گئے بھائی نے بھائی کو کہہ دیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتا وہ آپ اس گھر سے ہی نہیں ان کی نظروں سے بھی دور چلے جائیں اس محلے میں جو بدنامی ہوئی وہ ایک الہدہ ہے اور ان کا جو سوشل سرکل تھا یہ لوگوں سے کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ رہے تھے وہ بھی سوشل سرکل اس درندے کی وجہ سے اس جالی پیر کی وجہ سے تباہ ہو کر رہ گیا ہے اب اس کا یہ گھر تو تعمیر ہو رہا ہے نئی دیواریں بن رہی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ گھر سارا اندر سے روحانی طور پر جسمانی طور پر ذہنی طور پر توٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے ہم ان کو لے کے اس آستانے پر جائیں گے اور اس درندے سے اس جالی پیر سبھی پوچھیں گے کہ اس نے ایسا ظلم کیوں دھایا موسیقی 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 آپ پیر ہیں موسیقی 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 جالی پیر کے ڈیرہ پر جب ہم پہنچیں تو وہ پہلے ہی اپنے بستر پر کئی تعویز رکھ کر کسی نئے شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا اس خاندان کی دردناک کہانی سن کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بات کی تصدیق متاثرہ فیملی اور جالی پیر کے روبرو پولیس کی موجودگی میں بھی کی جائے یہ خاندان جالی پیر کو دیکھتے ہی غصہ میں آ گیا کبھی متاثرہ خاتون کبھی اس کا خاند پولیس کی موجودگی میں جذباتی ہو کر بار بار جالی پیر پر حملہ کر دیتے اور ہم بار بار بڑی مشکل سے جالی پیر کو ان سے بچاتے کیا کیا ہے اس نے آپ پیر ہیں آپ پیر ہیں آپ پیر ہیں آپ پیر ہیں کون سے کلمہ آتا ہے ہاں کلمہ سماؤ ہاں ما کریں گالیاں دے آپ پیر ہیں آپ پیر ہیں آپ گالیاں نہ دے میں پیر ہیں کتنے کلمہ آتے ہیں آپ کو مجھے پاس یہ تو آتا ہے میرے پاس کوئی طویعت نہیں ہے تو وہ آپ کے موہ پہ کر رہے ہیں میرے پاس کلمہ آتا ہے یہ دیکھیں یا تمیز پڑے ہیں یہ دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں کون سے علم کرتے ہیں مجھے کچھ لکھنا آتا ہے آپ پیر ہیں آپ پیر ہیں آپ پیر ہیں یہ سارا محلہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سب کو لوٹا ہوا ہے نہیں لے چلن جی اس کو صاحب یہ آپ نے سن لیا ہے کیا آپ کرنے چاہتے ہیں یہ جو ہے صاحب یہ جو اوٹیس نے مجھے درہا دی تھی جی جی پہ میرے محسین نے بائی لاکھ رویہ لے لیا پراد کر کے جیلی تبید کر کے یہ درہا میرے پر موگ گیا میں نے اس کو گرستہ کر لیا ابھی تھانے جاتے ہیں جو بھی انویشکی جنہوں کے سمراہ با موگ گیا ٹھیک ہو گیا ہم آپ سے سننا چاہیں گے بھا جی آئے نا ترہا ٹھیک ہے سار اس کو لے چلیں تھانے میں چلتے ہیں آئے نا جی آپ بھی آجیں 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 یہ یہ آپ کیسے کیسے فس گئے اس کے پاس کسی عورت نے پسا دیتا ہے ٹھیک ہو جی آجیں 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 ٹھیک ہے جی ہمارے وہاں پہنچتے ہی سارے محلے کو تو جیسے زبان ہی لگ گئی ہو ہر کوئی اس کی درندگی ونڈا گردی بدماشی کی کہانی سنانے لگا ایک دیکھا ہوا ہم نے در جو نا یہاں رہتا ہی ہے تو یہاں پہ پیر بان کے بیٹھا ہوا ہم خود دیکھتے ہیں اس کو تو پہلا کرمہ بھی نہیں آتا بیٹا کوئی نہیں آتا ایسا ہی ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم نے دیکھا اس کے پاس اس کے پاس دو عورتیں آتی تھیں اچھا جی اچھا جی اسی طرح سے جو اپنا اس نے نظام چلائے ہوئے ہیں یہاں سے عورتیں اس میں ملے کی ہیں دوسرے ملے کی ہیں ہمیں خود اچھا نہیں لگتا یہ یہ دامویں کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے بابا وکاہ سے تا نام ہے جنڈیالے تا رہنالا ہے ٹھیک ہے ایتے بی بی ہمیں ہوں گی انہیں بندے بھی انہیں سارے ابھی یہ خاتون آئی ہے کہتے ہیں میرا بائیس لاکھ بھی نہیں لیا تو بس ٹھیک ہے لیا آئے گا انہیں ظاہر ہی کر لے جی جی پیسے برامت ہوگی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کر جب روانگی کی تو متاثرہ خاتون کا خامد غصے پر پھر کابو نہ رکھ سکا پہلے پولیس کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا پھر گاڑی میں گھس کر ایک بار پھر پیر کی تھکائی شروع کر دی دویز کرنے لاکھوں ریپے لینے یہ کو پیروں کا کام تو نہیں نا پیر تو فیس بھی لیلا کرتے ہیں کوئی لیندین نہیں کرتے ہیں یہ ماں بینوں کو پیغام ہے کہ ایسے دو نمبر پیروں کے پاس بلکل نہیں جانا اب یہ بات مانتے ہیں کہ اگر میاں بیوی نراز ہیں ان کو بات چیت کرنی چاہیے بجائے اس کے کو پیروں کے پاس جائیں نہیں آپس میں تم جوتا کرنا چاہیے کسے اپنے رشتے دار کو کہہ لیں پیروں کے پاس نہ جائیں یہ تو گھر کا مسئلہ ہے نا پیروں کو تک کوئی مسئلہ نہیں ہے تھانے میں پہنچتے ہی جالی پیر کی ہوا ہی بدل گئی وہاں اس نے تین لاکھ روپے کی فوری طور پر برامدگی کروا دی لیکن اس کے بعد بتایا کہ اس نے یہ پیسے تعویزوں کے نہیں بلکہ کاروبار کے لیندین کے لیے لے رکھے تھے جو واپس کر دیئے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہو کہ متاثرہ خاتون میری بہن ہے جبکہ میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو چکی ہے تب اس نے ایک نیا ڈراما شروع کیا اور بتانا شروع کر دیا کہ وہ شوگر کا مریض ہے اور حوالات میں پڑی دعائیاں بھی اٹھا لیا کہ اس کے بغیر تو وہ جی ہی نہیں سکتا ذرا ڈٹائی شرمندگی کا عالم تو دیکھئے جو شخص لاکھوں روپے لے کر میاں بیوی کی صلاح کروانے ساس سسر ننت کو تابع کرنے کے تعویز دیتا تھا ہمیں تین کلمے تک نہ سنا سکا اور بتایا کہ وہ انپڑ ہے دو چیزیں ہیں آپ کے اوپر الزام پہلا الزام یہ ہے کہ آپ نے خاتون سے بائیس لاکھ کے قریب رقم لی ہے ڈم کرنے کی کین کریں ایسی کوئی دامشاں والی بات نہیں ہے یہ جھوٹ ہے میں تو ایک انڈپارٹس انسان دے آپ خود یہ دیکھ لیں کہ میں اگر ایسا ایسا انسان لگتا ہوں کہ میں پڑا لکھا لگتا ہوں آپ کو میں انڈپارٹس انسان ہوں میں نہیں پڑا لکھا میرے قرآن نہیں آتا میں کیا کروں سر میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے اسطانہ بنایا ہوا آپ اس پہ بھی جھوٹ بھو رہے ہیں آپ سے پیسے برامت ہوئے آپ اس پہ بھی جھوٹ بھو رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں میں پیر بھی نہیں ہوں سر جی پیسے میں نے ادعار لیا تھا وہ میں نے چکا دیا ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت جس کا پیسوں کا ہی لیند دین ہو وہ یہ کہہ دے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے سر جی یہ بے گناہ ہے میں خدا کے لیے وہ بے گناہ ہے کہ آپ یہ بے گناہ میں بے گناہ ہوں پیسوں کے لیند دین پر ایک عورت جس کی بیٹی جوان ہے جس نے اس مہینے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح کا سنگین الزام لگائے گی پیسے آپ نے دے دیا ہے سر مار تو میں گیا ہوں سر جی زندگی تو میرے چھوٹے چھوٹے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں تین بچے ہیں خدا کے لیے میں نے پیسوں کا لیند دین جو کیا ہے آپ کس بہانے سے اس کو بلاتے تھے میری وہ بہن بنی دی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بہن بنا کر آپ نے تین سو چھتر کی کاروئی کر دی سر جی بتاؤں میرے پاس ایسا وہ لفاظ نہیں ہے میں کی زمین میں ٹھازوں میں کیا کروں میں پیسے دے گا دنسنے کی مرنے والی بات ہے دنسنہ کیا ہوتا ہے آپ کو تو شرم سے مر جاناں ابھی کہہ رہے ہیں میری بہن ہے اس کے اوپر ریپ آپ نے کی کر دیا اس کا سر جی اسی کوئی بات نہیں ہے میں فدا کے لیے اسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک شوگر کا مریض میں ایسا کام نہیں کر سکتا سر جی دیکھے میرے بات کو آنے پر دید میں ایسا بیمار شدہ انسان ہوں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا یہ دیکھے ایسے کیسے میں بیمار ہو جاتے ہیں میں ایسے میری میڈیکل خوڑ بھی جائے کر لے آپ شوگر کے مریض تھے تو یہ سوچنا تھا یہ دیکھیں میری شوگر تیز ہی ہے میں ایسا نہیں یہ گر کے ہمارے اوپر ڈال دینا ایسا نہیں سر ڈال کر نئی آپ پکڑے کئے ہوتا بہن بیوش ہوئے دھانے میں آگے ہو گیا آپ مجھے دے کے لگتے آپ کو کہ میں ایسا انسان ہوں میں جج کر سکتا ہوں تم ایسے انسان ہو میں نے تو ایف ای آر کے اوپر جانا ہے کسی کے بلیم کے اوپر جانا ہے میڈیکل کے اوپر جانا ہے کچھ ساری چیزیں آپ کے خلاف ہیں سر میں نے کچھ نہیں کیا میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں سر آپ بھی بے گناہ ہیں میں بے گناہ ہوں جب اس کے بارے میں ہم نے علاقہ ڈی ایس پی سے بات کی تو اس نے بتایا یہ بہت بڑا درندہ ظالم اور لٹیرہ ہے اس سے قبل بھی کئی خواتین کو اسی طرح لوٹنے کے بعد درندگی کا نشانہ بنا چکا ہے ابھی سر کیا صورتحال ہے اس کے کتنے پیسے ابھی تک پولیس نے ریکور کی ہیں اسے اس میں یہ ہے کہ جی تفتیش ہماری جاری ہے اور اس میں ہنڈر پرسن میرٹ پر تفتیش ہوگی کیونکہ بڑا ہائی لائٹڈ کیس ہے ایک ہائی کریئٹ ہوئی ہے اور جو اس وسنٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کافی اس میں خائف دکھائی دیتے ہیں تو ہم نے ابھی تک تین لاکھ رپیہ ہمیں ریکور کر لیا ہے باقی جو تفتیش جاری ہے انشاءاللہ اس میں میکسیم ریکوری ہوگی حافظہ میرا یہ پیغام ہے ہماری ماں کے لیے بہنوں کے لیے یہ بسیکلی ٹرپ کرتے ہیں لوگ کو اور اگر کوئی اس قسم کا بندہ کسی کو نظر آتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی پتا چالتا ہے تو قائلی ہمیں ضرور انفارم کریں ناظرین اس طرح کے جالی پیر ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ چھپے بیٹے ہیں جن سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیم گرفت نے اس طرح کے جالی پیر کی نہ صرف نشان دہی کی ہے بلکہ اس کو قانون کی گرفت تک بھی پہنچا کر اپنے حصے کا رول ادا کر دیا ہے اب ہمارا ماننا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے کوئی ایک بھی خاندان اس طرح کے درندوں سے بچ گیا تو نہ صرف ہمارا مشن بلکہ ہمارا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے ٹیم گرفت کو اجادت دیجئے گا اللہ حافظ